علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق رمضان کے متعلق ہے یہ ساتوہ سبق ہے رمضان نبارک کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کے لئے پانچ تحفے ہیں رمضان نبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک یہ کہ ان کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے نمبر دو کہ ان کے لئے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں سبحان اللہ ہم روزہ رکھیں گے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھیک کر اے جنت تیری طرف آویں نمبر چار اس میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت و مزدوری دے دی جاتی ہے یہ حدیث امام احمد نے اور بزار نے اور بیحقی نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کتنے بڑی فضلت ہے اس کے لئے اس مہینے کے قدر کرنے کے کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی خوش شیطان بن جاوے تو وہ کہاں قید ہوگا کوئی عورت اگر شیطان بن جاوے رمضان کے مہینے میں اس لئے اپنے آپ کو شیطان نہ بنائیے اپنے بچوں کو بھی شیطان نہ بنائیے رمضان کے مہینے میں عام طور سے بچے کرکڑ کھیلتے ہیں عام طور سے پکنک بنانے کے لئے جاتے ہیں عام طور سے ہمارے ہم بمبی میں دیکھا گیا ننیمن پونڈ پر جاتے ہیں وہاں دیکھا گیا ہے کہ بھیونڈ تک جاتے ہیں کہا جا رہے کہ دھابے پر جا رہے سب سہری کھانے کے لئے لو صاحب یہ رمضان کا مہینہ دھابو پر جانے کا نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ کھیل کودگا نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ تو قدر کرنے کا ہوتا ہے جو گزشتہ سال زمین کے اوپر دھے وہ اب زمین کے اندر چلے گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ رمضان کے ہمیں مل جائے اللہ کو ہم منا لیں ایک منٹ آج اللہ نے آپ کو پورا مہینہ دیا ہے اس لئے قدر کریں خوش پتہ نہیں آئندہ سال ہم رمضان کے اوپر